بھائی جان تاریخ اندرستان نے قبلہ جملے کو لکھ کے مان دیا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی کے ہاں ایک تنیز رہتی تھی وہ لکھنہو کی تھی اس نے اس کو مبشہ دیا کہ میرے ساتھ نو اور دس مہارم کی دمیانی رات لکھنہو کی مرکزی مہمبرگاہ میں چلو وہاں حسین بات چاہیزو جنہ کی شبی برامت ہوگی اس کے قدموں کے اپنی چادر رکھنا چادر رکھ کے اولاد مانگنا مولا نے زندگی والا بیٹا دیا مجھے نوکی سے رکھا دینا قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی نو اور دس مہارم کی دمیانی رات لکھنہو کی مرکزی مہمبرگاہ میں گئی وہاں حسین بات چاہیزو جنہ کی شبی برامت ہوئی اس کے قدموں کے اپنی چادر رکھی چادر رکھ کے اولاد مانگی مولا نے ایک زندگی والا بیٹا دیا بیٹے کا نام رکھا پوجہ زلجنہ نام پوجہ تھا زلجنہ اس لیے رکھا کیونکہ زلجنہ کے قدموں سے ملا تھا پوجہ زلجنہ پوجہ زلجنہ نام لمبا تھا پوجہ زلجنہ نام پڑھنا مشکل تھا نام پڑھ گیا پوجہ جنہ پوجہ جنہ بچہ تھا بڑا ہوا جوان ہوا اس کی شادی ہوئی اس کا ایک بیٹا ہوا اس کے بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنہ زلجنہ نام پڑھنا پھر مشکل تھا نام پڑھ گیا محمد علی جنہ اب محمد علی جنہ بچہ تھا بچے سے لڑکا ہوا جوان ہوا سیاست میں آیا محنت کی اسٹرگل کر کے ایک ملک بنایا اس ملک کا نام پاکستان رکھا جاہے تو کہتے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے یہ تیرا پورا وطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا قیدیعظم محمد علی جنہ اسماعیلی شیعہ سے تعلق رکھتے تھے تو کیا اسی وجہ سے علماء ان پر فتوے لگاتے رہے محمد علی جنہ کا صرف ایک میں آپ کو خطبہ بتا دیتا ہوں انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے اور سب سے بڑھ کر محمد علی جنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے شبیرہ محمد علی صاحب نے جو تکی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے مفتی محمد شفی صاحب کے جو بندی شیخ العدیس تھے انہی کا بتیجہ نا مفتی عامر عثمانی جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھایا ٹھیک ہو گیا تو شبیرہ محمد علی صاحب تو سنی تھے اور یہ ان کی وسیعت پر جنازہ ہوا تھا محمد علی جنہ صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی تو میرے حالے اتنا کافی ہے اور کتنے تاریخ میں واقعے ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازہ پڑھانے کی وسیعت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے ہیں سارے کسی بریلوی نے کبھی وسیعت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا سوال نہیں پڑھائے گا یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کی تو پیدا ہویا ہے تو تسی کوئی تکینہ نہیں پیدا کیتا ہے مراج شریف کے متعلق کے ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا تاریخی روایات اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشمیق سے پاک ہے لئیسکہ مسلی شئیئی یہ قصہ آدم اور عبلیس جو آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی عبلیس نے آگے سے یہ کہا یہ ہمیں نہیں پتائی ہے یہ الفاظ کی شکل میں تھا آواز کی شکل میں تھا یا دل پر علقاء تھا یہ سنی کون ہے جو کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ سنی ابھی اس لیول پر نہیں گرے ہوئے کہ یہ بات کرے اہمینہ تسی تکینالی سوال پڑھا ہے یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ہیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم شیعہ کی اصلیت سنیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں سنیوں کی اصلیت سنیوں سے نہیں ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا پہنشتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی حضرت آدم کی توبہ کا قرآن میں واقعہ سات دفعہ بیان ہوا ہے سورة العراف میں دعا بھی آئی ہے پورا ڈیٹیل آئی ہے یہ حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی لیکن وہ روایت کمزور ہے قرآن میں واضح ہے یہ بہت بڑی بات تھی ضرور ذکر ہوتی دعا تک ذکر ہوئی یہ تو نہیں ڈسکس ہوا ربنا ولمنا انفسنا وعلنم تقفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اہل تشیعوں کے جو لوگ اس قسم کا قیدہ رکھے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات آئیم اہل بیت کے سپورت کر دی ہے تو ان پر کیا حکم ہوگا سر اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث کتب عبدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور اہل تشیعوں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچتر پاک یہ نظام چلا رہے ہیں ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور تجید نکاہ بھی کریں